اس کا سوال نمبر تین ہے مدرجہ زیر کو باستاغریتن کی شکل میں لکھیں اب اس کے اندر دو لاغ میں بھی ہوں گے دو لاغ آپس میں جمع ہو رہے ہوں گے یا آپس میں بندی ہو رہے ہوں گے جس طرح پہلے سوال میں نے لکھا تھا کہ ہم نے اس کو علیہ در لاغ میں لکھا تھا دو لاغ جمع ہو رہے تھے ہم نے اس کی اوپر لاغ اپنائے کر کے اس کو جمع کی شکل میں لکھا تھا یا فرق کی شکل میں لکھا تھا جمع کی شکل میں یا تم کی شکل اب یہاں پہ یہ جو دو لاغ ہے ان کو ہم نے ایک ہی شکل میں لکھنا ہے ایک لاغ کی شکل میں لکھنا ہے جس طرح دے کہ لاغ ایکیس جمع لاغ پہنچ ہے تو جب دو لاغ آپس میں جمع ہو رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک لاغ میں جب لکھا جاتا ہے تو جس نمبر کا جس عدد کا لاغ لیا ہوتا ہے وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں ضرب ہو جاتے ہیں اب اس لاغ کو آپ نے ایک لفعہ دکھا ہے ٹھیک ہے ایکیس کس کے ساتھ ضرب ہو گیا ہے پانچ کے ساتھ ٹھیک ہے اسی در آپ دیکھیں دوسرے سوار ہے لاغ پچیس مائنس دو لاغ تین ٹھیک ہے اب لاغ سے مائنس ہو رہا ہے مائنس کا وقت اب کیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں پچیس اور تین آپس میں کیا ہو جائیں گے بٹے میں آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ لاغ سے پہلے دو ہے ٹو ہے لاغ سے پہلے ٹو کس کی طاقت بن جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک کی طاقت بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو کیسے ہم نے ایک لاغ میں لکھ دیا لاغ پچیس بٹا ٹھیک کی طاقت ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب پیس سے سوال ہے دو لاغ ایکس ہمیں پی تین لاغ ہوئے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھو کہ لاغ سے جو پہلے چیزے ہیں وہ جب لاغ کو ہم ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لاغ ہی کیا ہو جاتی ہے یا ایک لاغ کھلک میں وہ لاغ ایکس کی جو حدد ہوتا ہے اس کی طاقت بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں ایکس کی طاقت کیا بن جائے گا دو اور یہاں پہ y کی طاقت کیا بن جائے گا تین اور ایک لاغ میں ہم نے ایک سو لکھ دیا ہے لاغ x کی طاقت دو بٹہ y کی طاقت تین ہوگے چوتھا سوال ہے لاک پانچ جمع لاک چھے منفی لاک دو پہلے ہم نے منفی کو کرنا ہے لاک یہ دونوں منفی ہو رہے ہیں چھے بٹا دو ہو جائے رہے ہیں اب یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں پانچ اور چھے لاک پانچ جمع لاک چھے جمع ہو رہے ہیں تو ان کو پانچ ضرب چھے ہم نے لکھ دی جائے ہیں اور یہ منفی ہو رہا تھا تقسیم اس کو کر دی ہے دو سے ٹھیک ہے